بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم طبعے کو کیسے صاف کر سکتے ہیں اگر طبع خراب ہوتا ہے تو روٹی ٹھیک سے نہیں بنتے اسے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے جو چیزیں میں نے لئے ہیں وہ لئے ہیں دو عدد میمبو ایک کانٹے والا چمچ اور یہ تھوڑا سا نمک کہہ جی اب ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں ان چیزوں کی مدد سے طبعے کو میں نے رکھتیا چولے پہ اور چولے کو کر دیا جو طبعہ تھا ہمارا گرم ہونا شروع ہو گیا گیس کو آپ نے زیادہ نہیں کرنا ہلکی سے آپ اسے آن کر لیں تاکہ طبعہ ہمارا گرم رہے اور پھر آپ کانٹے کی مدد سے نمبو کو اس کی اوپر رکھیں ایک سے ڈیڑھ منٹ یہ آپ کریں اگر آپ کا طبعہ بالکل صاف ہے یعنی کتنا زیادہ گندہ نہیں ہے تو ایک منٹ ٹرائی کیجئے ادروائز آپ اسے ڈیڑھ منٹ ٹرائی کیجئے اور اسے اچھی طریقے سے آپ رکھیں رمبو کا رس جو ہے وہ طبعہ کی اوپر لگے اور جو اس کی کالک ہے کالا پن ہے وہ اترنا شروع ہو جائے یہ دیکھیں میں اس طرح سے رگ رہی ہوں اور جب گرم ہوگا تو یہ جلدی اترنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں آگے کالا پن اس کا کافی اتر گیا ہے یہ بالکل نیچے والی اس کی جو ہے جی ساف ہونا شروع ہو گئی ہے یعنی کہ اوپر والی کالک اترنا شروع ہو گئی ہے اور آگے اب اس کے اوپر جو ہم ٹرائی کریں گے وہ ہے نمک یعنی کہ پہلے ہم نے اسے ویسے رگڑا نمبو کی مدد سے اب اسے نمک ڈال کے گیس کو سیم ویسے آپ نے آن رکھنا یعنی کہ توا گرم رہے اور پھر اس کے ساتھ آپ نمبو کی مدد سے اسے نمک کے ساتھ رگڑیں پہلے میں نے ہاتھ سے ٹرائی کیا لیکن گرم ہونے کی وجہ سے ہاتھ اسے ذریقے سے رگڑا نہیں جا رہا تو میں اسے کانٹے کی مدد سے ہی رگڑوں گی یہ دیکھیں یہ بلکل اتر گئی ہے اس کی کالا پن جو تھا بلکل اتر گیا ہے یہ صاف ہو گیا نمک جو تھا وہ کالا ہو گیا یہ نمبو کی حالت دیکھیں یہ بلکل صاف ہو گیا راسس کا نکل گیا ہے اب ہم برطنوں کی جو جالی ہوتی ہے اسے رگڑیں گے اور پھر ہم اسے کر لیں گے واش یہ دیکھیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ کی روٹی بڑی منزقی بنیں گی مجھے اپنی دوام میں یاد رکھے گا اللہ حافظ